ہلو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے یوزر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے بل آئیکن کے بٹن کو پیس کر دیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے آٹے میں سے سنڈی اگر آٹے میں سنڈی ڈل جائے تو اس کو آپ لوگ کس طرح سے ہتم کر سکتے ہیں دوستو بہت سے لوگ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوتے کہ ان کے گھروں میں پڑا ہوا آٹا اس میں سنڈی ہو جاتی ہے یا اس میں سسری آ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس آٹے کا اب کچھ علاج نہیں ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا ٹوٹکا بتانے جا رہی ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے آٹے میں سے سنڈی اور سسری کو ختم کر سکتے ہیں سو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک ململ کا کپڑا لینا ہے دین آپ نے اس میں ململ کے کپڑے میں کالا زیرہ ڈالنا ہے اور ساتھ میں آپ نے لوہوری نمک ایڈ کر دینا ہے جب یہ دونوں چیزیں ایڈ کر لیں تو آپ نے اس ململ کے کپڑے کی ایک پوٹلی بنا دینی ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے باندھ کے آپ نے اپنے آٹے کی جو پیٹی ہے یا جس میں بھی آپ نے آٹا رکھا ہوا ہے اس میں آپ نے آٹے کے سنٹر میں یہ رکھ دینا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر آٹا ڈال دینا ہے جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ نے اوپر سے سرک ثابت مرشیں جو لمبی والی ہوتی ہے جیسے ہری مرشیں ہوتی ہیں تو آپ نے اس سرک ثابت مرشیں اپنے آٹے کے اوپر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کچھ دن کے بعد خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے آٹے میں سے سنڈی اور سوسری ختم ہو گئی ہوگی سو دوستو یہ تھے ٹپس اور بینیفٹس سو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے آپ لوگ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں جن لوگوں کو اس کا بہت زیادہ ایشو ہے